مووی کی شروعات میں ہمیں ہزاروں سال پہلے کی ایک پرنسس کے شراب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو بھی پرنسس تک پہنچ جائے گا اس کی کندے پر ایک نشان بن جائے گا اور وہ چالیس سال کی عمر میں ہی مر جائے گا وہ شراب اس انسان کی پیڑی دھر پیڑی آگے بڑھتا رہے گا رجا کے بیج اپنا خوف بنائے رکھنے کے لیے پرنسس نے شراب ان سب کو دیا تھا اس شراب کو ختم کرنے کی ایک ویدھی بھی تھی جسمی پیڑیت ویقتی کو ڈریگن بون اور میو چینگ یوم ان دونوں چیزوں کو ڈھون کر ساتھ میں لے آنا ہے تو یہ شراب سب لوگوں پر سے ہٹ جائے گا اب ہم پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں جہاں پر ایک پروفیسر اپنے سٹوڈنٹ ہیوائی کے ساتھ ڈریگن بون پر لکھی کچھ پہلیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ میو چینگ یوم کو ڈھون سکے پر پروفیسر آٹھ میں سے صرف پاس پہلیا ہی سلجھا پاتے ہیں اور باقی کی تین پہلیا کوئی اور پروفیسر سلجھائے گا وہ ایسا بولتے ہیں اب سٹین شفٹ ہو کر ہمیں ان کی دو ساتھی فیٹی اور گولڈی کو ایک آکشن میں دکھایا جاتا ہے جہاں ان کے ساتھ فیٹی کی گرل فرین لنگ لونگ بھی ہے وہاں بیٹھے لوگ انہیں ڈریگن بون دکھانے کو بول کر ہنگامہ کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں لنگ لونگ کے پتا جون سب کو آ کر شانت کرتے ہیں اور ڈریگن بون کو پروفیسر کی ٹیم نے کتنی مشکلوں کے بعد حاصل کیا تھا اس سے بتاتے ہیں اس پیچ ان سب کو پرنسس کا شراب بھی لگ گیا اس لیے اس کا استعمال وہ پرنسس کا شراب توڑنے کے لیے کریں گے ڈریگن بون بکاؤ نہیں ہے یہ بول کر انہیں وہاں سے جانے کے لیے بولتے ہیں ادھر پروفیسر اور ہیوبائی کے پاس شرلے آ کر انہیں بتاتی ہے کہ جون کو ایک ویقتی ملا ہے بلائن چینگ جو کی پہلے سے کچھ لوگوں کے ساتھ یونان اس میو چینگ ہیوم کے لیے گیا تھا پر وہاں سے صرف اکیلا وہ واپس آیا وہ بھی اندھا ہو کر اور وہ ایک پاگل کھانے میں ہیں اب اس سے ملنے شرلے ہیوبائی اور پروفیسر پاگل کھانے جاتے ہیں جس کی خبر بلائن چینگ کو پہلے سے ہی چل جاتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چینگ کے پاس کچھ خاص ایبلیٹیز ہیں جن سے وہ ہیوبائی اور شرلے کے بارے میں کچھ گمبھیر باتیں بتاتا ہے شرلے جب اس سے باقی کی تین پہلیوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو چینگ سب کو باہر بھیج کر صرف شرلے کو ہی بتانے کے لیے راضی ہوتا ہے پر چینگ شرلے سے ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرتا ہے شرلے کی بار بار پوچھنے پر وہ گصہ ہو کر اپنی فوٹی آنکھیں سے دکھا کر وہاں نہ جانے کو بولتا ہے حالانکہ پروفیسر کی ٹیم کو چینگ سے کچھ خاص جانکاری نہیں ملتی پر پھر بھی وہ سب ریسائٹ کرتے ہیں کہ یونان جا کر باقی پہلیوں کو سل جائیں گے اب سب بس میں بیٹھ کر یونان کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں ایک پہاڑی پر ان کی بس کھائی میں گرتے گرتے بچتی ہے وہ سب پاس کے ایک ہوٹل میں رکھتے ہیں جہاں انہیں رات میں ہوٹل کے بگیچے میں بہت ساری فائر فلائز دکھائی دیتی ہیں جن کی وجہ سے بگیچہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا سارے لوگ بگیچے میں ان فائر فلائز کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں یوبائی اپنی فیلنگ شرلے کو بتاتا ہے ہوٹل کے مالکن کی لڑکی انہیں بتاتی ہے کہ ان فائر فلائز کو پکڑنے پر یہ جل کر مر جاتی ہیں اور انہیں ایک زار میں ان فائر فلائز کے کینگ کو دکھاتی ہے اس جار کی ڈھکن کو کھولنے پر وہ ساری فلائز کینگ کی خوشبو کی وجہ سے ساری اس کے پاس کھچے چلے آتی ہیں اگر ان کا کینگ جل گیا تو سارے فلائز بھی جل کر مر جائیں گے ایسا وہ لڑکی انہیں بتاتی ہے سب اس رات کے خوبصورت نظارے کو انجوائے کرنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ صبح وہ اپنے تلاش میں آگے بڑھتے ہیں وہ ان سب کو ایک ہیٹن ماؤنٹین جانے کے لیے ایک ندھی کے کنارے لاتی ہے جہاں سب پرانی لکڑیوں سے ناؤ بنا کر اس ندھی کی گفہ کے اور بڑھتے ہیں یہاں سے ہوٹیل والی لڑکی ان کے ساتھ آگے نہیں جاتی پر انہیں بتاتی ہے کہ جب وہ یہ ندھی پار کر جنگل میں جائیں گے تب وہ اڑتے ہوئے آئیلینڈ پر پہت جائیں گے کیونکہ رات میں جنگل کے پیٹ زہریلے گیس چھوڑتے ہیں اب سارے اس گفہ میں جاتے ہیں فیٹی اپنے ساتھ فائر فلائز کی کینگ کا جار لے آیا تھا جس پر لنگ لانگ اس پر گصہ کرتی ہے آگے ندھی میں بڑھنے پر گولڈ ندھی میں ایک مشلی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ مشلیوں سے کٹ لیتی ہے اور اس کے کھون کی کچھ پوندے ندھی میں گر جاتی ہیں اس کے کھون کی بوندوں سے آکرشیت ہو کر مشلیوں کا جونڈ ان سب پر حملہ کر دیتا ہے اب سب اپنے اپنے ہتھیار سے ان مشلیوں کو ناؤ پر آنے سے روکتے ہیں پر وہ اتنی زیادہ سنکھیاں میں تھی کی ان سب کو روکنا بہت ہی بھاری ہو رہا تھا تب ہی گفہ کے اندر انہیں بہت سارے ممی کی پتلے دکھائی دیتے ہیں جو کی نیچے پانی میں گرنے لگتے ہیں پانی میں گرنے کی بعد ان ممی سے اونڈنے والے جانور نکل کر ان سب پر حملہ کرتے ہیں اور مشلیوں کا دھیان پانی میں گرے ممی کی طرف چلا جاتا ہے اب پروفیسر اور گولچن ان سب کو فائر گن سے جلا کر روکتے ہیں پرانی لکڑیوں کی ناؤ ان کی زیادہ بہاو اور بیچ کی لڑائی کو سنبھال نہیں پاتی جس سے دونوں کی ناؤ الگ الگ بڑھ جاتی ہے اور دونوں دوسرے دوسرے ٹنل سے باہر نکل کر جنگل میں آتے ہیں ہوبائش شرلے اور گولچن جنگل میں آگے بڑھ کر اپنے بچھڑے باقی ساتھیوں کو دھوننے کے لیے آواز لگاتے ہیں ادھر پروفیسر لنگلونگ اور فائٹی ایک پرانے قبر کے بیچ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان پر ایک بہت بڑا لیزارڈ حملہ کر دیتا ہے اپنی مدد کے لیے پروفیسر فائر گن چلاتا ہے اور سب بھی اس لیزارڈ سے ادھر ادھر بھاگ کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر ہوبائی اور اس کے ساتھیوں پر بھی ایک لیزارڈ نے حملہ کر دیا تھا وہ ان سے بچتے ہوئے فائر گن کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے ہیں ہوبائی اور شرلے دیماغ لگا کر دونوں لیزارڈ کو آپس میں لڑا دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ آپس میں لڑیں گے پر اب ان سب کے پیچھے دونوں لیزارڈ ساتھ میں حملہ کرتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ ایک کھائی میں کوچ جاتے ہیں گیرتے پڑتے جب وہ زمین پر آتے ہیں تو ان کے سامنے بہت سارے لیزارڈ سوئے ہوئے ملتے ہیں پروفیسر انہیں بتاتا ہے کہ لیزارڈ بس 3 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی بجلی چمکتی ہے تو یہ سب کوئی حرکت نہیں کرتے جس کا یہ لوگ فائدہ اٹھا کر بجلی چمکنے پر آگے بھاگتے ہیں پر پروفیسر ایک جال میں فس جاتے ہیں توہوبائی اور شرلے ان لیزارڈ کو آواز دیکھ کر اپنے پیچھے بھگا کر ایک کھائی میں گرا دیتے ہیں اور باقی سب پروفیسر کو آزاد کروا کر بھاگتے ہیں اب رات ہونے پر یہ جنگل زہریلی ہوا سے بھر جائے گا یہ بات ان سب کو پتا تھی تب ہی بھاگتے ہوئے انہیں وہی اڑتا ہوا آئیلینڈ دیکھتا ہے اس آئیلینڈ کو ایک ٹوٹے ہوئے پیڑ نے زمین سے جوڑ رکھا تھا تو وہ سب اس پیڑ کے سہارے اس آئیلینڈ پر جاتے ہیں ان کے پیچھے لگے لیزارڈ بھی اوپر چڑھنے لگتے ہیں جنہ ہوبائی وہ پیڑ کاٹ کر نیچے گرا دیتا ہے اور پھر چھلانگ لگا کر اس آئیلینڈ پر آ جاتا ہے میکنیٹک فیلڈ سٹرونگ ہونے کی وجہ سے یہ آئیلینڈ ہوا میں اڑھ کر ادھر ادھر تیرتا ہے پروفیسر انہیں بتاتے ہیں کہ ایک ہی دن میں اس آئیلینڈ پر چاروں سیزن آتے ہیں رات میں پروفیسر اور ہوبائی اکیلے ہوتے ہیں اور باقی سب ایک تلاب میں نہا رہے تھے تب پروفیسر ہوبائی کو بتاتے ہیں کہ وہ میو چینگ یوم کو ڈھونڈنے سے پہلے ہی مر جائیں گے ایسا اسے لگتا ہے پر یوبائی کو مرنے کا ذرا بھی ڈر نہیں تھا اب وہ بھی اپنی دوستوں کے بیچ جا کر تلاب میں مستی کرتا ہے صبح ہوتے ہی وہ سب آگے بڑھتے ہیں اب وہ سب پہار کے نیچے آگئے ہوتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑا کیکڑا ندھی میں سے نکل کر ان سب پر حملہ کرتا ہے پروفیسر بتاتے ہیں کہ یہ کیکڑا نہیں مرتا کیونکہ اگر تم اس سے گھائل کروگے تو یہ واپس ندھی میں جا کر اپنے گھاؤ بڑھ لیتا ہے اب کیکڑا سب پر حملہ کرتا ہے جس پہ یہ سب بھی حملہ کرتے ہیں اور اس پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا پروفیسر اور گولڈن کیکڑے کو رسی میں باننے کی کوشش کرتے ہیں پر کیکڑا خود کو آزاد کر کے لنگ لانگ کے پیچھے لگتا ہے جس سے بچنے کے لیے لنگ لانگ پہاڑ پر چڑھ کر نیچے گڑنے لگتی ہے تو اس سے فیٹی کیچ کر کے بچا لیتا ہے پر کیکڑا دونوں کو چکر مار کر دور گرا دیتا ہے جس سے لنگ لانگ کا بہت زیادہ خون نکلنے لگا تھا پر وہ فیٹی کو نہیں بتاتی ادھر سب نے کیکڑے کو فسا کر اسے بہت گھائل کر دیا تھا تو وہ واپس ندھی میں جانے لگتا ہے پر اس کے پیچھے حبائی بھی ندھی میں کوچ جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اسے نہیں مارے گا تو واپس پوری طرح سے وہ ٹھیک ہو کر ان پر دوارہ حملہ کرے گا اس لیے حبائی اسے ندھی میں جا کر اس پر چاکو مار کر اوپر آنے لگتا ہے کیکڑے کی خون کی وجہ سے وہ خون کھا اور مچھلیاں اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور باقی سب حبائی کو پانی سے باہر نکال کر خوش ہوتے ہیں تب ہی لنگ لانگ نیچے گرتے ہوئے دیکھتی ہے سب بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور لنگ لانگ فیٹی کی باہوں میں مر جاتی ہے اس کی موت پر سب ہی روتے ہیں پروفیسر ان سب کو واپس چلنے کی صلاح دیتے ہیں کی وہ سب کم سے کم اپنی بچی ہوئی لائف تو جی سکتے ہیں باقی سب بھی ووٹنگ کر کے واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پر حبائی واپس جانے سے منع کر کے انہیں اپنا شاپت نشان دکھا کر بولتا ہے کہ میں اس سے ملنا جاتا ہوں جس نے اس شاپ کو بنایا لنگ لانگ کی قربانی کو یوں بیکار نہیں جانے دوں گا باقی سب بھی ہوبائی کی باتیں سن کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں پر پروفیسر واپس جانے کا اپنا ڈیسیزن نہیں بدلتے سب پروفیسر کے بینا اس پہاڑ پر لگے تابوتوں کی مدد سے پہاڑ چڑھ کر اوپر آتے ہیں جہاں انہیں رانی کا مکورہ مل جاتا ہے جس کی انہیں تلاش تھی اندر آتے ہی انہیں سامنے ایک مورتی پر میو چینگیوم رکھا ہوا دیکھتا ہے اسے اٹھانے سب بڑھتے اس سے پہلے ہی بہت سارے کیکڑے ان تابوتوں میں سے نکل کر ان سب پر حملہ کرتے ہیں ہوبائی ان سب سے لڑتے ہوئے میو چینگیوں کو اڑا اپنے بیگ میں ڈالتا ہے کہ وہاں کی گھنٹیاں سوڑ سوڑ سے بچنے لگتی ہیں جس کی آواز سن کر وہ کیکڑے بھی بھاگ جاتے ہیں وہ کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی پہاڑ پر بنی مورتیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کی اندر سے ایک بہت بڑا ساپ نکلتا ہے اب ہمیں پاس دکھایا جاتا ہے کہ پرنسس نے ہی اس ساپ کو میو چینگیوں کی رکھوالے کے لیے اس پہاڑ پر بھیجا ہوتا ہے اس کی شکتی سے وہ ساپ اتنا زیادہ طاقتور ہوا ہزاروں سال سے وہ ساپ پہاڑ پر ہی لیٹا تھا اب پریزرڈ میں ساپ ان سب پر حملہ کرتا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ سب ادھر ادھر بھاگتے ہیں اسی بیچ فیٹی کے گرنے سے اس کی بیک میں سے فائر فلائز کا کینگ والا زار باہر نکل کر ٹوٹ جاتا ہے اب اس کی مہک سے باقی سارے فائر فلائز بہت جلدے اڑتے ہوئے اس پہاڑ کی اورانے لگتے ہیں اب ہوبئی کو آئیڈیا آتا ہے کہ اگر کسی طرح ان فلائز کا کینگ اس ساپ کے کانٹیکٹ میں آ کر جلتا ہے تو باقی ساری فلائز بھی اس ساپ سے کانٹیکٹ کر کے جل جائیں گی جسے ساپ بھی مر جائے گا اب ہوبئی اس چار کو اٹھاتا اس سے پہلے ہی وہ ساپ کے ہمنے سے ٹوٹ جاتا ہے اب کینگ آزاد ہو کر وہاں سے بھاگتا ہے تب ہی پروفیسر کے ساتھ ساری فلائز اس پہاڑ پر آگئی ہوتی ہیں پروفیسر اس کینگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے جس سے پروفیسر بھی جلنے لگتا ہے اب پروفیسر ساپ کی اور بڑھ کر اس کے موں میں چھلانگ لگا دیتا ہے جس کے پیچھے سارے فلائز بھی ساپ کے موں میں گھس کر اسے اندر باہر دونوں جگہ سے چلا کر مار دیتے ہیں اب ساپ کے مرتے ہی وہ جگہ بھی برباد ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب ندی میں چھلانگ لگا کر وہاں سے نکل کر لنگ لانگ کی بوڈی لے کر اپنے گھر آنے لگتے ہیں گھر آنے پر وہ سب سے پہلے اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کا فیونل کرنے کے بعد رات میں میو چینگ یوں اور ڈریگن بون کو ایک ساتھ رکھتے ہیں جس سے چاند کے ساتھ وہ بھی چمکنے لگتے ہیں اور ان کا شاپ ٹوٹ جاتا ہے اور اب مووی کے اینڈ میں ہم ایک بھیڑیے کو پہاڑ پر چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں مطلب اب جانور بھی اس شاپ سے آزاد ہو گئے ہیں اور یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے سو کائز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا تو بھر بھر کے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے میں رینڈم کمنٹس کو اپنے نیکس ویڈیو میں شوٹ آؤٹ دوں گی سو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر اور ٹاٹا بائی بائی موسیقی 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 موسیقی